دوستو ہمارے ہاں نالائک اور بے وکوف لوگوں کو اللو کہہ کر پکارا جاتا ہے مگر آپ کو یہ کوئی نہیں بتائے گا کہ اللو کتنا انٹیلیجنٹ بارڈ ہے ہم بھی لکیر کے فقیر بنتے جا رہے ہیں سب نے اللو کم دماغ والے کو کہنا شروع کیا تو ہم بھی بینہ ریسرچ کے یہی سمجھتے آ رہے ہیں آج آپ دیکھنے والے ہو دنیا کے ذہین اللو اور ان اللووں کے کارنامے دیکھنے کے بعد اللو کا آپ حیران ہونے والے ہو اسی لئے اس ویڈیو کا کوئی بھی سیند چاہ کر بھی مسمت کیجئے گا ورنہ مزہ تھوڑا کرکرا ہو سکتا ہے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے فیکٹس ان اردو کو سسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستو اللو کو لے کر پوری دنیا بحث میں پڑی ہوئی ہے ہمارے ملک پاکستان میں اگر بات کریں تو یہاں پر اللو اور اس اللو کا خون جادو ٹونے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور یہاں پر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر اللو رات کو آ کر آپ کے گھر میں چلانا اور آوازیں نکالنا شروع کر دیں تو آپ کے ہاں مسئبت آنے والی ہے اور اگر دوسری طرف نظر گمائے انڈیا کی طرف تو وہاں پر اللو کو دیوی لکشمی کا وہان مانا جاتا ہے اور اگر بات کریں ساؤتھ افریقہ کی تو وہاں بھی اللو کو جادو ٹونے اور بھوئی قسمت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اگر بات کریں جپان کی ان لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ اللو ہمیں برے وقت سے بچاتے ہیں یونائٹڈ کینگڈم میں اللو کو پیٹ بنا کر رکھا جاتا ہے وہیں یو ایسے میں اس اللو کو پیٹ بنانا خطرناک اور الیگل سمجھا جاتا ہے اس طرح کے کئی کہانیاں الگ الگ ملکوں میں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں آپ کا اس اللو کے بارے میں کیا خیال ہے دوستو اللو ایک نیکٹنل برڈ ہے جو دن کو آرام کرتے ہیں اور رات ہوتے ہی اپنی خوراک کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں ان اللو کی مختلف ملکوں میں کئی نسلیں پائی جاتی ہیں جو ہم آگے ویڈیو میں آپ کو دکھانے والے ہیں اللو دن میں بہت کم جانوروں کو نظر آتے ہیں اگر دن میں دوسرے پرندوں کو یہ اللو نظر آ جائیں تو وہ سب پرندے اس اللو کے آس پاس چلانا شروع کر دیتے ہیں اور کوئے تو اس اللو کو گروپ بنا کر مارنے تک چلے جاتے ہیں جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تب یہ اللو سیر کرنے اور شکار پکڑنے کے لیے نکلتے ہیں اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے قدرت نے اس اللو کو یہ خاص ability دی ہے یہ غلط بات ہے کہ اللو بے وکوف پرندہ ہے یہ ہم سمجھتے ہیں بلکہ اللو ایک بہت ہی ذہین اور شاتر شکاری جانور ہے اللو کو دو فیملیز میں ابھی بانٹا گیا ہے ان کی شکل اور رہن سہن کی جگہ بھی مختلف ہوتی ہے ایک فیملی کا نام ہے true all family اور دوسری pran all family true all family میں لگ بگ دو سو نسلوں کے اللو پائے جاتے ہیں جبکہ pran all family میں بیس نسلوں کے اللو پائے جاتے ہیں ان کا وزن اور شکل کافی مختلف ہوتی ہے اگر ایشیا کی بات کریں تو یہاں پر پچاس سے زیادہ نسلوں کے اللو پائے جاتے ہیں اور اگر بات کریں پاکستان کی تو یہاں پر بھی لگ بگ دس الگ الگ نسلوں کے اللو پائے جاتے ہیں اللو کو آپ فیس کی وجہ سے بھی پہچان پائیں گے انٹار کٹکہ کو چھوڑ کر پوری دنیا میں یہ اللو ہر کونے میں پائے جاتے ہیں wild all لگ بگ 20 سے 25 سال تک زندہ رہتے ہیں اور اگر ان اللو کو پیٹ بنا کر قید میں رکھا جائے اور اچھی خوراک دی جائے تو ان کی عمر بڑھ بھی جاتی ہے یعنی پھر یہ 25 سے 30 سال تک بھی زندہ رہتے ہیں آپ کو یہ سن کر بھی حیرانی ہوگی کہ female all male سے بڑی ہوتی ہے شکار کو پکڑنے اور اس پر نظر رکھنے میں یہ اپنے سائز کے پرندوں کو ہمیشہ اللو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اللو اپنی آنکھوں کو ہلا نہیں سکتے لیکن گردن کو یہ اللو 200 ڈگری سے بھی زیادہ گھما سکتے ہیں اب یہ کرنا اور اس طرح کی کوالٹیز دوسرے پرندوں میں آپ کو دیکھنے کی نہیں ملے گی بس اسی پرندے میں قدرت نے یہ کوالٹیز رکھی ہیں اب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اللو کے دونوں کان برابر نہیں ہوتے ایک کان اوپر ہوتا ہے جبکہ دوسرا کان اس سے تھوڑا نیچے اس کا فائدہ اس اللو کو یہ ہوتا ہے کہ یہ اللو ایک وقت میں دو مختلف آوازیں سن سکتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں موٹلڈ ووڈ آل ویسے تو اسیہ کے مختلف ملکوں میں اللو کی کئی نسلیں پائی جاتی ہیں مگر موٹلڈ ووڈ آل کافی بڑے ہوتے ہیں اکثر اللو ہوتنگ کی وجہ سے کافی جانے اور پہچانے جاتے ہیں مگر یہ اللو زیادہ ہوتنگ نہیں کرتے یہ اللو صرف کچھ ٹائم دن اور رات کو ہی ہوتنگ کرتے ہیں یہ اللو زیادہ تر انڈیا میں پائی جاتے ہیں ان کے رہنے کی جگہ فارم لینگ گارڈن اور فورسٹ ہوتے ہیں جہاں زیادہ درخت ہوں وہاں بھی یہ اللو کافی تعداد میں گھر بناتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں براؤن فش آل یہ اللو ایک سال تک اسی ایریا میں رہتے ہیں اس کے بعد یہ اپنی جگہ بدل لیتے ہیں ان کو بھی زیادہ جنگلات اور گھنے درختوں میں رہنا بہت پسند ہے یہ اللو بھی سائز میں کافی بڑے ہوتے ہیں ہمارے ملک پاکستان کے ساتھ ساتھ نیپال بھارت اور چائنہ میں ان کی کافی تعداد پائی جاتی ہے یہ رات کے ساتھ ساتھ دن کے وقت بھی باہر نکل پڑتے ہیں اگر ان کو دن کے وقت نیند زیادہ ہو تو پھر یہ درختوں کے اوپر بیٹھ کر آرام کرتے ہوئے آپ کو اکثر نظر آئیں گے دوستو اب بات کرتے ہیں ساؤتھ اسٹ ایشیا کے ساتھ ساتھ بھارت نیپال پاکستان چائنہ اور بنگلہ دیش میں یہ اللو کافی تعداد میں پائی جاتے ہیں لیکن زیادہ تعداد ان کی نارتھ انڈیا میں دیکھنے کو ملتی ہے یہ اللو پانی کے اندر سے مچھلی پکڑنے کے بہت مائر ہیں اس کے علاوہ ان کو فراغ اور چھوٹی موٹی مچھلیاں کھانا بھی بہت پسند ہے اگر چھوٹے سائز کا چوہا مل جائے پھر تو ان اللووں کی اس دن عید ہوتی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں شارٹ ایرڈ آل شارٹ ایرڈ آل ایک میڈیم سائز کے اللو ہوتی ہیں یہ دن میں بھی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کو دیکھئے یہ اللو اڑتے ہوئے کتنے خوبصورت لگتے ہیں ہمارے ملک میں ہو سکتا ہے کسی نے اللو پیٹ کے طور پر رکھا ہو انڈیا میں یہ اللو کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں اور برڈ لور ان اللووں کو پیٹ کے طور پر رکھنا اور پالنا بہت پسند کرتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں یہ اللو کافی چھوٹے ہوتے ہیں شہری علاقوں میں اکثر ان کو دیکھا بھی جاتا ہے یہ اللو بھی دوسرے اللووں کی طرح رات کے وقت کی گھومتے ہیں لیکن کبھی کبھی اپنے بچوں کو پیٹ بھرنے کے لیے ان کو دن کے وقت بھی محنت مزدوری کرنا پڑتی ہے ان کی چونچ کافی نوکیلی اور سخت ہوتی ہے ان اللووں کو کیڑے مکوڑے اور چھوٹے موٹے انسیکٹ مل جائیں تو ان کا گزارہ ہو جاتا ہے اس اللو کے جسم پر سپاؤٹ کی وجہ سے اس اللو کو سپاؤٹڈ کہہ کر بکارا جاتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں فورسٹ آل دوستو یہ اللو بہت چھوٹے ہیں اور ان کی تعداد سری لنکا میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے انڈیا اور پاکستان میں بھی یہ کافی دیکھنے کو ملتے ہیں صبح اور شام آپ نے اس اللو کا ساؤنڈ تو سنا ہی ہوگا یہ جتنے زیادہ چھوٹے ہیں اتنا زیادہ بولتے ہیں یہ چھوٹا سا اللو چھوٹا ہونے کے باوجود زیادہ ساؤنڈ نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اسی ساؤنڈ کی وجہ سے یہ کافی ہمارے ملک میں مشہور بھی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں انڈین سکوپس آول اس اللو کا کلر گری اور براؤن ہوتا ہے آنگ کا کلر براؤن ہوتا ہے یہ اللو زیادہ تر پارکس فورسٹ اور گارڈن میں دیکھنے کو ملتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے دن میں دیکھنے میں تھوڑی پرابلم ہوتی ہے یہ اللو بھی دوسروں کی طرح نیک ٹونل ہوتے ہیں یعنی رات کے وقت شکار کو مارنے اور سیر کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں بارن آول اس اللو کو وائٹ آول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ اللو لگ بگ دنیا کے ہر کونے میں دیکھنے کو ملتے ہیں ان کا راؤن فیس ان کو دوسرے اللووں سے الگ تھلک بناتا ہے یہ وائٹ کے ساتھ ساتھ گری اور براؤن کلر میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں ان اللووں کو شکار کو پکرنے میں کافی مہارت ہوتی ہے ان کے اڑنے کی سپیڈ بھی کافی زیادہ ہوتی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں بوفے فیش آول یہ اللو زیادہ تر پانے کے قریب درختوں کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں نارملی یہ آل اورنج براؤن کلر میں پائے جاتے ہیں وہیں ان کی آنکھوں کا کلر ییلو ہوتا ہے عام طور پر یہ پانے والی جگہوں کے علاوہ گھنے جنگلات میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں شام ہوتے ہی ان کو پانے والے علاقوں اور ندیوں کے آس پاس دیکھا جا سکتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں ایگل آل یہ اللو سائز میں کافی بڑے اور تخڑے ہوتے ہیں ان کو بات کی کافی اور اس طرح شکار کرنے کا بہت چھوک ہوتا ہے ان کی تیز نظر اڑنے کی اچھی سپیڈ ان علووں کو تکڑا شکاری بناتی ہے دوستو آپ کو ان علووں میں کون سا علو سب سے اچھا اور خوبصورت لگا آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی دیفنیٹلی آپ ہر بار کی طرح ہمیشہ نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرتے ہیں تو آج بھی ضرور اظہار کیجئے گا اور دوستو یہ ویڈیو آپ کو یہاں تک اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ